ازلام علیکم ساتھیوں کہ دنیا نے دیکھا کہ ایک دن بغداد میں چار مختلف چوراہوں پر مناظرے جاری تھے اس میں جو پہلا مناظرہ تھا وہ اس بات پہ جاری تھا کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں سیم اسی وقت دوسرے چورائے پہ جو بہت ہی ایک کہتے ہیں امپورٹنٹ بات پہ ڈیبیٹ جاری تھی وہ یہ بات تھی کہ قوہ حلال ہے یا حرام ٹھیک اسی وقت ایک اور جگہ پر مناظرہ ہو رہا تھا اس اہم بات کو لے کے کہ مسواق کی شرعی جو ہے وہ لمبائی کتنی ہونی چاہیے ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ایک بالش ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ جبکہ دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ایک بالش سے کم بھی جائز ہے ابھی یہ مناظرے چلی رہے تھے کہ اچانک سے ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کے گلیوں میں داخل ہو گئی اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا مسواق کی حرمت بچانے والے خود بوٹی بوٹی ہو گئے سوئی کی نوک پر فرشتے گرنے والوں کی کھوپڑیوں کے منار بنائے گئے جن کو گرنا بھی ناممکن ہے قوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کو قوے نوچ نوچ کر کھاتے رہے آج ہلاکو خان کو بغداد کو تہس نہس یہ سیکڑو برس بھی چکے ہیں لیکن قسم لے لیجیے کہ مسلمانوں نے رتی برابر بھی اس بات سے سبق سیکھاؤں آج بھی مناظر جاری سوشل میڈیا پر اپنی محفلوں میں مساجد کے ممبر پر لمبائی کتنی ہونی چاہیے دائرہ کتنا ہونا چاہیے پجاما کتنا اوچھا ہونا چاہیے ٹکھنوں سے کتنا اوپر کتنا نیچے ہونا چاہیے فرقے اور مسلک کے ہمارے جنڈا بردار اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کے دعوے کر رہے ہیں اور دور حاضر کا حلاقو خان ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک کو نیستہ نابود کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اغوانستان لیبیا عراق سیریا میں بچوں کی کٹی پھٹی لاشنگنے والا کوئی نہیں ہے بے گناہوں کے کھوپڑیوں کے منار آج بھی بنایا جا رہے ہیں آدم کی نسل کے نوجوان بزرگ بچوں کی لاشوں کو آج بھی کوئے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور ہوا کی بیٹی آج بھی اپنی اسمت بچانے کے لیے امت کی چادر کا کونہ تلاش کر لیا جی ہاں اور ہم سب خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں دوستو یہ تمام تر بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج کلاب میڈیا پہ بہت زیادہ انجینئر محمد علی مرزا ان کے ساتھ ریسنٹلی جو معاملات چل رہے ہیں مناظرہ کریں مناظرہ کریں قریشی حنیف قریشی صاحب اس سے پہلے مفتی تارک مسعود صاحب بھی وہاں پہنچے تھے وہ بہت سارے معاملات ہیں میں صرف ایک میں یہ سارے ہمارے لئے قابل اعترام ہیں سوال صرف یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں اپنے پرہانے ٹائم سے سیکھنا چاہیے جیسے ہلاکو خان نے بغداد میں سینکڑوں بے گناہوں کے سروں کی کھوپڑیاں بنائی تھی آج بھی کھوپڑیاں کھوپڑیوں کے منار دور حاضر کا ہلاکو خان بنائے چلے جا رہے ہیں وقت سے پہلے اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم بچ جائیں گے پرنا ہمارا نیستو نابودو نا تہ چھوڑا ہمیں لگتا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکچن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے رجب تک رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ